اس چینل میں آپ کا تہدیل سے استقبال ہے اس چینل کا مقصد دینی تعلیمات اسلامی معلومات آپ کے مسائل سے واقفیت قرآن پڑھنا قرآن فہمی اس ویسے ابھی سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کر کے اس ثواب کے کام میں آپ بھی شریک ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک و صلی دگری تھرڈیئر فیفت سمیسٹر سیکنڈ لینگویج عربی کا یہ فرسٹ لیسن کا ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ فیفت سمیسٹر میں آپ کو کتنے لیسن پڑھنا ہے اور کتنے یونٹ پڑھنا ہے صرف تین یونٹ پڑھنا ہے فرسٹ مارڈن پروس سیکنڈ پویٹری تھرڈ ہسٹوری آف آرابک لیٹریچر اس میں گرامر نہیں ہے مارڈن پروس میں دو لیسن ہے فرسٹ لیسن کا نام ہے بطل الحریہ اور سیکنڈ لیسن کا نام ہے المساوات الانسانیہ پویٹری سیکشن میں دو پویم ہیں فرسٹ پویم کا نام ہے العلم اور سیکنڈ پویم کا نام ہے کتابی فورت یونٹ یعنی ہسٹری آف آرابک لیٹریچر میں فرسٹ لیسن ہے تطور النصر فی العصر العباسی اور دوسرا ہے ابرز الكتاب فی العصر العباسی تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم فرسٹ لیسن بطل الحریہ پڑھیں گے سب سے پہلے میں اسے زوم آرٹ کر رہا ہوں یہ ہے بطل الحریہ مولانا ابو الکلام آزاد بطل الحریہ فریڈم فائٹر جس کے میننگ ہے فریڈم فائٹر اس میں سب سے پہلے مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علی کے بارے میں لکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے یہ سب سے پہلے تو آرابک میں ہے جو کہ آپ کے لئے بہت مشکل ہے اس ویسے ہم اس کی سمبری پڑھتے ہیں اردو میں یہ سمبری انگلیش میں ہے اگر آپ مناسب سمدھے تو انگلیش بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے استاد محترم نے جو آپ کو سمبری لکھائی ہے وہ بھی آپ سمبری لکھ سکتے ہیں بلکہ بہتر ہے آپ کے استاد نے جو سمبری لکھائی ہے وہ ہی لکھی ہے یہاں سے دیکھئے اردو میں ہے میں انشاءاللہ اردو میں آپ کو سمدھاؤں گا مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علی کا نام ہندوستان کے آزاد ہندوستان کے آسمان پر ہمیشہ چمکتا رہے گا یعنی ہمیشہ ان کا نام چمکتا رہے گا اور وہ عظیم قائد ہے حضرت مولانا ابو الکلام آزاد وہ عظیم قائد ہے جنہوں نے اپنے پوری زندگی کو وطن کی خدمتیں اپنے ملک ہندوستان کی خدمت اور اس کی ترقی کے لیے اپنے زبان و خلم سے وقت کر دیا اتنا سب کچھ ہونے کے بوجود بھی غیر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے کیا کیا اور ایک آزاد خومیت کے تصور کو لے کر اٹھے جو تمام ہندوستانیوں کے اندر پایا جاتا ہے قومیت ایک جہتی یہ ہر ہندوستانی بلکہ خاص طور پر مسلمان کے اندر پایا جاتا ہے اور آزاد تمام ہندوستانیوں کو ایک خاندان تصور کر دیتے ہیں شایئے ہندو ہو مسلم ہو اسکھ ہو عیسائی ہو ہندوستان میں رہنے والے ہر مذہب کے آدمی کو ایک خاندان تصور کر دیتے ہیں جو ایک دوسرے سے بندے ہوئے اور بڑی حد تک مولانا آزاد ظالم حکومت کے خلاف ایک محبت وہ مودت کی فضا کو خائم کرنے میں کامیاب ہو گئے یعنی انگریزوں کے خلاف لہذا آپ کو دیگر خائدین کے ساتھ کئی مرتبہ خائد کر دیئے گے اور وہ مہاتمہ گانڈی جواحلہ لہرو محمد علی جوہر اور ان کے علاوہ دیگر عظیم خائدین میں سے ہیں یہاں تک کہ ان کی کوششیں کامیاب ہوئی اور ان کے خواب مکمل ہوئے اور ہندوستان انیس سو سیتالیس میں ایک آزاد ملک ہوا اور ظالم اپنی سازشوں کے باوجود یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا ظالم یعنی انگریز جنہوں نے ہندوستان کو خید کر کر ہندوستانیوں پر حکومت کی یقیناً مولانا آزاد زندگی کے ہر شعبے میں ہندوستان کی ترقی کیلئے ایک خاص نظر رکھتے تھے چاہے وہ اجتماعی ہو ثقافتی ہو فنی ہو کسی بھی میدان سے تعلق رکھنے والا ہو اور اس مقصد کی تکمیل کیلئے مولانا آزاد نے کئی کاؤنسل اور اکیڈمی خائم کیے ریسیس سنٹر خائم کیے جیسا کہ انہیں کے ذریعے یونیورسٹی گرانڈ کمیشن خائم ہو اور اسی طرح ہندوستانی ٹیکنیکل انسٹیوٹ کی بنیاد بھی ڈالی گئی جو مسلسل آگے بڑھتے ہوئے ہندوستان کی سناعت اور ٹیکنالوجی میں ترقی دلا رہا ہے مولانا آزاد ایسے شخص تھے جو عالمی بصیرت اور فکر رکھتے تھے ہندو عرب کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لئے عربیق میں ایک مجلہ بنام السقافہ بینن ہندی والعرب جاری کیا تاکہ تجارتی تعلقات ہندو عرب کے درمیان مضبوط ہو اور اسی طرح انہوں نے انگریزی فرانسی جرمنی زبانوں میں بھی مجلہ شروع کیے مجلہ میکزین تاکہ ہندوستان اور مغربی ممالک کے درمیان تعلقات قائم رہے اور پروان چڑھے ترقی کرے مولانا آزاد کی ذات ہمارے جہتی شخصیت وہ ہمارے سامنے آزاد کے رہنوبہ ایک حیثیت سے ظاہر ہوئے وہ ایک عدیب اور مصنف بھی تھے صرف فریڈم فائٹر نہیں تھے آزادی کے ہیرو اور رہنوبہ نہیں تھے بلکہ ایک عدیب بھی تھے ایک مصنف بھی تھے قیمتی کتابوں کی تعلیف میں ان کی بڑی کوششیں رہیں اور اردو زبان میں مجلات اخبارات جاری کرنے میں ایک علم شہرہ کیافتہ صحافی تھے صحافی تھے جیسے الحلال البلاغ الچامیہ وغیرہ ان کی علاوہ دیگر ایسے کئی مجلے ہیں جس میں آپ نے ہندوستان کی آزادی کے حصول کے مقاسد کو جگایا اور وہ بہترین خطیق بھی تھے آپ کی تقاریر سپیچ سامعین پر بہت گہرا اثر چھوڑ دیتے وہ ایک محب بوطن تھے جنہوں نے اس کے لئے اعنیہ اپنے ملک کے لئے بہترین اور قیمتی چیزیں خرچی اور آپ رحمت اللہ علیہ کا مقام ایک ایسے انقلابی شخص کے جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں تعلیمی مراکز قائم کرتے ہوئے ہندوستان کی ترقی کے لئے ہر میدان میں اہم اصلاحات کی ان تمام کے علاوہ آزاد ایک اسلامی فکر سوچ رکھنے والے اور ایک سچے مومین اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والے شخص وہ مخلص دیندار تھے یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی دعوت پر لبائک کہا اور اپنی زبان حال سے یہ کہے کر یہ وہ آثار ہے جو ہماری شخصیت کو ظاہر کرتے بس تم لوگ ہمارے آثار دیکھ لیا یہ جی word meaning جو ہم کو پڑھنا ہے دیکھیں یہ arabic میں ہے اس کے بعد اردو میں ہے اور یہاں پہ انگلیش میں ہے اور جب یہ word meaning bits میں آئے تو آپ چاہے اس کا translation اردو میں لکھیں یا انگلیش میں لکھیں آپ کی مربی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں مجبیرین پیٹ پھیر کر چلے سیطرت غلب المقاومت دفاع کرنا یا مقابلہ کرنا کافحو کوشش کیا کافحو یا کافحو کوشش کیا الاستبداد ظلم اور زیادتی انشعہ ایجاد کیا شروع کیا شہیدہ گواہی دیا سارت جوش میں آئی زفرو کامیاب ہوئے برائن پنجے تاعدت مدد کیا یتطلب چاہتے ہیں تابع 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 بنایا یصرف خرچ کرتا ہے اکوف منہمک مشغول یدریکو وہ یدریکو وہ جانتا ہے یا وہ پاتا ہے اررقی ترقی آگے بڑھنا سبن یا سبن بچپن ہو سکتا ہے اس ایراب میں کچھ غلطی ہو تولا نگرانی کرنا یشہد گواہی دیتا ہے اسحامات خدمات تنازلہ ہٹ جانا ترک کرنا اس کے بعد یہ دیکھیں سنگولر اور پلورل یہاں پہ المفرادات آگیا جو کہ غلط یہ ہے یہاں پہ سنگولر اور پلورل یہ سیٹ سنگولر ہے اور یہ سیٹ پلورل ہے یہ بھی اگزام میں آئے گا فرش من دیکھئے لون اس کی پلورل ہے اس کا جمع ہے الوان کلر یوم دن اس کا پلورل ہے ایام حارس نگرانی کرنے والا ہے سپراسی حرات حرات عزیز جسے ہم کو محبت ہو عزیز عزت عزت والے ذلیل ذلیل جس کی کوئی عزت نہ ہو اس کی جمع ہے ازیل صفون اس کی جمع ہے صفو لین بطل ہیرو ابطال معہد اسکول معاہد مجلت میکزین مجلات جریدت پیپر جرائد طبقت طبقہ حصے بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں طبقات اسحام اس کی جمع ہے اسحامات مجلس اس کی جمع ہے مجالس لبنت لبنات یہ تھا سنگولر اور پلورل اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ دیکھئے اپوزٹ ورڈز اعزا عزیز لوگ جس کی عزت دار لوگ اس کی اپوزٹ دو ہے ازیلت اور ایک ہے ازیلت فقیر محتاج غریب اس کا اپوزٹ ہے غنی لیلن رات اس کا اپوزٹ ہے نہارن توحید ایک توحید کہتے ہیں یکتانیت اکتانیت ایک مل کر رہنا تفریق جدہ جدہ رہنا مستقلت آزاد مقبوزت جو چیز خبزے میں ہو اس کے بعد یہ دیکھیں کچھ لائن ہے ان لائن کا آپ کو ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہے میننگ بھی لکھنا ہے چاہے انگلیش میں لکھیں چاہے اردو میں لکھیں اور ریفرنس بھی دینا ہے کہ وہ سینٹنس کون سے لیسن کی ہے تو میں یہاں پہ اس کا ٹرانسلیٹ بھی نہیں کروں گا اس کا ریفرنس بھی نہیں بتاؤں گا یہاں پہ تو صرف لکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ موڈل پیپر میں یہ پورے سینٹنس موجود ہے اگر آپ کو موڈل پیپر دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں پورے موڈل پیپر ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ پورا لکھا ہوا ہے سینٹنس اس کا ٹرانسلیٹن اور اس کا ریفرنس اس کے بعد یہ سیکنڈ ہے یہ یہ تھرڈ ون اور یہ فورت ون یہ فیفٹ ون تو یہ تھے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور اس کا ریفرنس دینا ہے یہی لین آئیں گے اگزام میں اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے کوشن آنسل سے کوشن نمبر ون مولانا آزاد مولانا آزاد کا مکمل نام کیا ہے کان اسم الكامل کانا معنی تھا اسم الكامل مکمل نام لی مولانا آزاد مولانا آزاد کا مکمل نام تھا محید دین احمد مکمل نام تھا محید دین احمد سیکنڈ کوشن ہے ماہیہ المجلات والجرائد اللہتی اصدرہ آزاد وہ میکزین اور وہ نیوز پیپر کون سے ہیں جسے آزاد رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا اصدر آزاد آزاد نے شروع کیا ہے نئے رہ عالم اور ایک کتاب کا نام ہے الہلال البلاغ الجامعہ المصباح مخزن احسن اخبار تحفت احمدیہ لسان السدق یہ کچھ مجلے اور جرائد ہے نیوز پیپر ہے اور میکزین ہے جو مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے شروع کیے تھے اذکر اہم مؤلفات آزاد اذکر مانے لکھئے اہم مانے اہم مؤلفات لکھی ہوئی کتابیں آزاد تو نام ہے مولانا آزاد کی لکھی ہوئی کتابیں کن کن سے یہ لکھی ہے الحریت الحریت فی الاسلام الجہاد فی الاسلام الدین والسیاس یہ تین کتابیں مشہور اور معروف ہیں اور بے نظیر بہت خابل مطالعہ پڑھنے کے قابل اذکر میزاتی تفسیری ترجمان قرآن اذکر لکھی میزاتی تفسیری ان کے تفسیر کے خاصیت لکھی ان کے ایک تفسیر مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کے لکھی ہوئی ترجمان قرآن اس کی کیا کیا خاصیت ہے لکھیے اہم میزاتی تفسیری ان کے تفسیر کے اہم خاصیت الاستفادت عامت من تفسیر العربی عربی تفسیر سے استفادہ انہوں نے جو تفسیر لکھیے وہ عربی تفسیر سے پڑھ کر وہ تفسیر لکھیے وَتَحْقِقَاتِ الجدیدہ اور ان کی لکھی ہوئی تفسیر میں نئے تحقیخات ہیں وغیرہ العلوم المعتبر من العلوم الحدیث اس کے علاوہ بہت سے چیزیں ہیں جو ان کی تفسیر کی خاصیت ہیں اذکر اہم خدماتی که وزیر التعلیم الہند المستقل اذکر معنی لکھی ہے اہم معنی اہم خدمات ان کی خدمت ان کی اہم خدمات کو لکھی ہے که وزیر التعلیم الہند المستقل آزاد ہندوستان کے وزیر تعلیم کی حیثیت سے جو انہوں نے اچھے خدمات دیئے تھے وہ کون کون سے لکھئے دیکھئے آنسر ہے انشاء مجلس آلہ 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 جمعہ یونیورسیٹی گراند کمیشن کو انہوں نے شروع کیا والمجلس الہندی للبحوث تبع تبییت وزراعت انڈین کونسل فور میڈیکل اینڈ اگری کلچر ریسرچ یہ انہوں نے شروع کیا تھے مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ اذکر الام اللذی ولد فی آزاد اذکر مانے لکھئے الام مانے سال جب ولد پیدا ہوئے آزاد مولانا آزاد کونسے سال پیدا ہوئے لکھئے الام اللذی وہ سال جب مولانا آزاد پیدا ہوئے فی آم ایٹین ایٹی ایٹ اٹھارہ سو اٹھے ایسی میں مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ پیدا ہوئے ما اسم ابی ابو کلام آزاد ما مانے کیا اسم مانے نام ابی مانے ابو ابو الکلام نام ہے ابو الکلام آزاد کے ابو کا نام کیا تھا اسم ابی ابو کلام آزاد مولانا خیر الدین ابو الکلام آزاد رحمت اللہ کے والد صاحب کا نام مولانا خیر الدین تھا اینا ولیدہ ابو الکلام آزاد رحمت اللہ کہا پیدا ہوئے ولیدہ ابو الکلام آزاد فی مکہ ابو الکلام آزاد رحمت اللہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اذکر بعض الزعما الذین ساہمو فی تحریر البلاد اذکر مانے لکھئے بعض مانے زعما مانے لیڈر اللہ جنہ ساہمو حصہ لیا فی تحریر البلاد ہندوستان کی آزادی میں جو لیڈر اہم کردار ادا کرے اور حصہ لیے ان کے نام لکھئے نمبر ایک مہاتمہ غاندی جواہر لال نہرو محمد علی جوہا دیکھئے شاید آپ کے استاد مہدرم نے پڑھایا ہے مولانا ابو کلام آزاد رحمت اللہ علی ایک تفسیر لکھے ترجمان قرآن لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا تفسیر مکمل ہونے سے پہلے مولانا ابو کلام آزاد رحمت اللہ علی کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اس تفسیر کو ایک مولانا ایک عالم دین غلام رسول صاحب نے مکمل کیا چونکہ مولانا ابو کلام آزاد مکمل نہیں کر پائے تھے کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا اس حصے کو شیخ غلام رسول رحمت اللہ علی نے مکمل کیا وہی ہے من اتم کس نے مکمل کیا تفسیر تفسیر کو کس نے لکھا باقی ترجمہ قرآن ترجمہ قرآن کا باقی کے نام سے کس نے کمپلٹ کیا عتم تفسیر رہو باقی ترجمہ قرآن ترجمہ باقی ترجمہ قرآن کے نام سے ان کی تفسیر کو مکمل کی شیخ غلام رسول اس کے بعد یہ دی کہ فلن دا بلانگ سے بھی سیوٹابل برڈ ولید آزاد فی حار رتی دیکھیں یہاں پہ تو فلیندہ بلانگ کی ایک کوششن سے یہ میں آپ کو آنسر بتا دوں گا شاید آپ کو نیچے دکھائی تیرا ہے یہاں پہ ہی یہ آزاد آنسر سے ولید آزاد فی حار رتی خدبتی وی جیواری بابی السلام بی مکہ تیر مکرم مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ لے خدبان ایک محلے کا نام ہے وہاں پیدا ہوئے بی جیواری بابی السلام بی مکہ تیر مکرمہ مکہ مکرمہ میں بابی السلام کے بازو میں خدبانام علاقے میں پیدا ہوئے حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی عمر اتھا بارہ سال بھی نہیں ہوئے لیکن انہوں نے مجلت المصباح کن نکالا تھا شروع کیا تھا لقد کانت لی مولانا آزاد نظرت عامیقتن فی القرآن مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی گہری نظر تھی قرآن پاک پر وَكَانَ وَالِدُهُ مَوْنَوْنَا خَيْرُ الدِّنْ عَدِيبًا وَفَقِهَا اور ان کے والد محترم مولانا ابو الکلام آزاد کے والد جن کا نام تھا مولانا خیر الدِّن عدیبًا وَفَقِهَا بہت بڑے عدیب تھے اور فقیح تھے عدیب کا مطلب ہے عربک میں خاص طور پر عربک سے جو ماہر رہتا یا کسی بھی فن میں جو ماہر رہتا اسے عدیب کہتے فقیح جو مسائل میں ماہر رہتا اسے فقیح کہتے وَهُوَ اَوَّلُ وَزِيرُ تَعْلِيمُ وَالْتَرْبِيَا لِلْهِنْدِ الْمُسْتَقِلَّةِ اور وہ ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشن منشتر تھے لم يكن آزاد خطیبًا بارعًا وَصَحَافیًا کبیرًا فَحَسْبُ وَإِنَّمَا كَانَ كَاتِبًا قَادِرًا مولانا عبدالکلام آزاد صرف ایک خطیب اور صحافی ہی نہیں تھے بلکہ بہت بڑے رائٹر بھی تھے یہ تھا فِلْإِنْدَا بِلَانْكْسِ اس کے بعد یہ پیسج ہے یہاں پہ پیسج لکھا ہوا ہے اس پیسج کے بعد کوشنس آئیں گے ان کوشن کے آنسر آپ کو اس پیسج میں سے دیکھ کر لکھنا ہے میں آپ کو کوشن آنسر سمجھا دوں گا یہ دیکھیں مطابدع آزاد یکتب فِی الصحف والجرائد مولانا عبدالکلام آزاد میکزین اور پیپر میں نیوز پیپر میں کب لکھنا شروع کریں بداع آزاد یکتب فِي الصحف والجرائد وَإِبْنُ آہَدَ عَشَرَ عَامَن مولانا عبدالکلام آزاد میکزین اور نیوز پیپر میں لکھنا شروع کریں جب ان کی عمر گیارہ سال کی تھی مطا اسدرہ نیرن عالم من کلکتہ نیرن عالم ایک میکزین تھی جو کلکتہ سے نکلتی تھی یہ کب شروع ہوئی اسدرہ نیرن عالم من کلکتہ آم 1899 نیرن عالم جو کلکتہ سے شروع ہوتی تھی وہ اٹھارہ سو ننیانوں میں شروع ہوئی فی اگ یہ مجلہ تھی کانا یک تبو مرنہ بھول کے لماسات کون کون سے میکزین میں لکھا کر دیتے کانا یک تبو للمجلات ہی مخزن احسن الاخبار طحفت احمدی وغیرہ ان ان میکزینز میں مرنہ بھول کلام آزاد لکھا کر دیتے وذکر بعض المجلات والجرائط لی مرنہ بھول کلام مرنہ آزاد کے بعض میکزین اور نیوز پیپر کے نام لکھئے لسان الصدق الہلال البلاغ الجامعہ ثقافت الحند الہاذی المجلات دور پارز پی تحریر الحند کیا ان میکزین سے اور ان نیوز پیپر سے نیوز پیپر سے ہندوستان کی آزادی میں کوئی حصہ اور کردار تھا ان میکزین کا جس کو حضرت مولانہ ابو کلام آزاد لکھا کر دیتے کیا ان میکزین سے جنگ آزادی میں کوئی کردار تھا نعم لہاذ ہی المجلہ دور پارز فی تحریر البلد ہاں ان میکزینز میں ان نیوز پیپر میں ہندوستان کو آزادی دلانے کا ایک بہت بڑا کردار تھا ہے تو یقین Wat P P P P P P P